اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب ویورز آج میں بنانے لگی تھی بچوں کے لئے بریک فاسٹ تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ریسی پی شیئر کرلوں آج میں بنانے لگی ہوں بریک فاسٹ میں پینکیک بچوں کے لئے جس کے لئے ہم نے چند گھرے لو چیزیں ہی لیئے ہیں کوئی خاص چیز نہیں ہے بہت ہی آسان اور مزے کا بچوں کے لئے بریک فاسٹ ہوتا ہے ضرور ہی نہیں کہ یہ لوگ یہ بچے ہی کھائیں یہ بڑے بھی کھاتے ہیں بہت مزے کا ہے بریک فاسٹ ریڈی ہوتا ہے تو چلے میں آپ کو انگریڈین بتا دوں یہ میں نے ایک کپ لی ہے میدہ یہ میں نے ایک کپ ملک لی ہے آپ ملک یہ نہیں کہ ایک ہی کپ ڈالیں ہم مکسچر دیکھیں گے اس کے لئے ہمیں مکسچر کیسا چاہیے اگر اور ضرور نہیں پڑی تو ہم دال لیں گے یہ میں نے ہاف کپ جو ہے ہاف کپ سے کم ہے چھنی لی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بیکنگ پورٹر لی ہے اس کے بعد یہ میں نے آئل لی ہے یہ ہم نے ملک رکھ لی ہے ایکسٹرا اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم دال لیں گے اس کے بعد یہ میں نے ٹو ایکس لی ہے یہ میں نے چاکلیٹ ملک لی ہے آپ چاہے تو چاکلیٹ ملک شامل کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سادہ فلیور میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے چاکلیٹ فلیور میں کرنا ہے تو بھی تو یہ میں بتاؤں گے کہ میں نے اس کو کپ کرنا ہے چاکلیٹ کلیور کو مکس ابھی فی الحال ہم جو ہے یہ میں نے ایک بول رکھا ہے اس کے اندر میں یہ ایک کپ جو ہے میدہ ڈالوں گی نہیں سوری سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ چینی یہ دیکھیں میں نے چینی اس کے اندر مکس کر لی ہے اب میں اس کے اندر یہ جو ملک ہے یہ شامل کروں گی یہ دیکھیں اور ہم اس کو پاک کی مدد سے یا بیٹر کی مدد سے جو بھی چیز آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہم چینی کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم چینی کو اچھی طرح پہلے مکس کر لیتے ہیں چینی کو دوڑ کے اندر اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا اب میں اس کے اندر دو ایکس ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں جو میں نے لیا تھے یہ ڈالتے ہیں ہندو کو بھی ہم نے اس کے اندر اچھی طرح یہ دیکھیں کر لیا ہے اسی طرح آپ کے پاس اگر جوٹر مشین نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو ایک چٹکی کے مطابق بیکنگ سوڈا مکس کروں گی یہ آپ دیکھیں ایک چٹکی کے برابر آپ نے لینا ہے یہ میں نے اسی کے ڈھکن کے اندر ڈال لیا ہے یہ ہم نے مکس کر دیا ہے یہ آپ دیکھ لیں اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں 2-3 سپون جو ہے آئل یہ دیکھیں آپ اس کے اندر بٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بٹر جو ہے وہ فریزر میں رکھا تھا تو وہ اچھا خاصا جم گیا تھا تو اس وجہ سے بچے ابھی کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں بنا کے دو تو میں نے اس لیے بٹر نہیں ڈالا میں نے آئل ڈال لیا ہے لیکن میں ویسے بٹر ہی اس کے اندر ڈالتی ہوں تو آپ بھی اس کے اندر بٹر اگر ڈالنا چاہئے بٹر ڈالنے اگر بٹر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر آئل شامل کرنے کوئی فخاص فرق نہیں پڑے گا اچھا ہی بنتا ہے اس کے آئل کے ساتھ بھی یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی میتا ایک کپ جو میں نے لیا ہے یہ والا یہ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح میتا ڈال کے کر لیا ہے آپ کا مکسر جو ہے وہ اسی طرح کا بننا چاہئے یہ مجھے تھوڑا سا کچھ زیادہ نہیں بلکہ اس کے بھی اچھی بن جائے گی تھوڑا سا آپ اس میں جو ملک ہے وہ کم ایٹ کر لیں ایک کپ سے تھوڑا سا کم مطلب کہ جیسے یہ ہم نے پھول کپ لیا تھا یہ دیکھیں آپ اس کو اتناک کر لیں تو وہ بھی بہتر رہے گا لیکن آپ کا مکسر اس طرح ہونا چاہئے یہ دیکھیں ڈھیلیاں نہیں بننی چاہئے اور بہت اچھے اس طرح ہونا چاہئے ملائیں اب میں اس کے اندر بنیلا فلیور کا ایک سپون ڈال دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس تو لیکورڈ میں ہیں اور اس کے بعد یہ چاکلیٹ ملک جو ہے آپ چاہئے تو سارے چاکلیٹ فلیور میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہئے تو آپ کچھ سادہ بنا کے کچھ میں پھر یہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو اوپر رکھ دیا ہے اور اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اسی طرح ہلکا سا ڈال کے آپ نے اس کو سارے پین کو آئل لگا دینا ہے ہلکا ہلکا یہ دیکھیں میں نے چک کر لیا آئی گرم ہو گیا ہم نے اس کے اندر اس طرح سے بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈال لیا اور پھر اس کو اس طرح سپون کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو پھلا لیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح سے کھلا لیا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے اب ہم پہلے اس کی ایک سائٹ بکنے دیں گے پھر ہم اس کو دوسری سائٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کی سائٹ جو ہے چینج کر دی ہے ماشا اللہ سے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا مسے کا پینکیک تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں پینکیک ماشا اللہ سے کتنا پیارا تیار ہوا ہے یہ میں نے اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے یہ بنا دی ہے روز سے یہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے بہت اچھا آپ اس کو چتنا پتلا چاہے بنا رکھیں وہ آپ کی مردی ہے اور اب بھی یہ ہم نے سمپل بنایا ہے اب میں چاکلیٹ پلیور میں بناتی ہوں اب میں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون چاکلیٹ میں ایڈ کرتا ہوں ہی چاکلیٹ پلیور میں یہ دیکھیں اب ہم اس کو مکس کریں گے چاکلیٹ کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب میں اس کو بھی اسی طرح پکاؤں گی یہ دیکھیں یہ چاکلیٹ پینکیک بھی بن گیا ہے میں نے آپ کو دو طریقے بتا دیا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے ایک بنیلا پلیور میں بنایا ہے پینکیک اور ایک چاکلیٹ پلیور میں بنایا ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھے بنے ہیں پینکیک تو ہماری آج کی ریٹی بھی تیار ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے اگر آپ اگر آپ کو ہماری آج کی ریٹی بھی پسند ہے لائک کریں کمیٹس کریں اور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ہمارا آج کا پیٹ فاسٹ رہ دی ہے آپ بھی انجوائے کریں ہماری آج کنگ ہماری آج کنگ آپ انجوائے کریں ہمارا آج کنگ